اسلام علیکم ویڈیو میں ارگانک کمیسٹری کو سٹیڈی کر لیا تھا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گے ان ارگانک کمیسٹری کے بارے میں اور اس کی کتنی کیا برانچیز ہیں اور ہم اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں ویڈار دی فیچورز آف ان ارگانک کمیسٹری تو آج ہم یہ سٹیڈی کریں گے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو ان ارگانک کمیسٹری کی ڈیفنیشنز ہم پر دیکھ لیتے ہیں so need to study of compounds that are made up of only one or no carbon elements only one or no carbon elements those elements جس میں صرف ایک کاربن ہو یا جس میں کوئی بھی کاربن نہ ہو ان کو ہم کہتے ہیں انہارگانک کمپاؤنگڈ اور انہارگانک کمپاؤنڈ feroc Cotton Survey ? are chemical compounds except organic compound اسمے سارے کی سارے chemical compounds آ سکتے ہیں لیکن سوائے انہارگانک کمپاؤنڈ کے انہارگانی tested dichkes such as crystal structures minerals metals catalyst and most elements ڈیار کمی سٹڈی کرتے ہیں کرسل مینرلز کو میٹلز کو قائل کیسٹل سٹڈی کری لیتا ہے تو بہت سے علم ان کو ہم ٹڈی کر لیتا ہے کہ ان الگ ہوتے ہیں اور ان میں آپ کو میں نے ڈیفرنس بتا دیا ہے کہ کیا ہوتا ہے ڈیفرنس ٹھیک ہے تو انورگینک کمیسٹری جو ہے اس میں ہوتے ہیں all elements metals materials ٹھیک ہے chemistry chemical reactions اس میں یہ تینوں چیزیں involved ہوتی ہیں ٹھیک ہے انورگینک کمیسٹری کی برانچز کون سی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اب اس میں ہے بائیو انورگینک کمیسٹری جیو کمیسٹری اند نیکلیر کمیسٹری and organo metallic chemistry and solid state chemistry ٹھیک ہے پانچ ڈائپس ہیں پانچ برانچز ہیں انورگینک کمیسٹری کی بائیو انورگینک کمیسٹری میں آتا ہے the study of the interaction of metal iron with living tissues mainly through their direct effect on enzyme activity ٹھیک ہے بائیو انورگینک بائیو میں زندگی میں بائیو کا مطلب ہے زندگی انورگینک کمیسٹری کے involvement ہوتی ہے the study of interaction metal ions with living tissue metals ion کا reaction ہو کس کے ساتھ living tissue کے ساتھ اور اس میں direct enzyme جو ہے وہ activity کو run up کرنے کے لیے use ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے geochemistry the study of the chemical composition and changes in rocks minerals and atmosphere of the earth and body geochemistry میں جیسے ہمیں پتا ہے geo means life ہوتا ہے اس میں بھی ہم chemical composition کو اور changes کو دیکھتے ہیں in environment ٹھیک ہے environment میں ایٹموسفیر میں rocks میں minerals میں کیا changes ہم اس کو study کرتے ہیں اس میں in organic chemistry میں ٹھیک ہے so next ہمارے پاس ہے nuclear chemistry the study of radioactive substances nuclear chemistry ڈیوکلر میں جو ریڈیاکٹیو سبسٹانسیز ہوتے ہیں ان کی study کو ہم کہہ دیتے ہیں nuclear chemistry ٹھیک ہے organic metallic chemistry میں ہم study of chemical compound containing bonds between carbon and metal carbon and metal میں جو bond ہوتے ہیں ان کی study کو ہم کہہ دیتے ہیں compound ان کے ان compound کی study کو ہم کہتے ہیں organic metallic chemistry مطلب ان کے جو bonds ہوتے ہیں ان کی study کو ہم organic metallic chemistry کہہ دیتے ہیں ان کی study کو ٹھیک ہے solid state chemistry the study of the synthesis structure and properties of solid materials solid materials کے synthesis structure اور properties کی study کو ہم کہتے ہیں solid state chemistry so ہمارے پاس inorganic chemistry کی ڈیفرنٹ برانچیز ہے جو جیسے کے bio inorganic chemistry geochemistry nuclear chemistry organic metallic chemistry and solid state chemistry ٹھیک ہے ان کی ڈیفرنٹ properties ہیں ڈیفرنٹ study ہیں ان کی ڈیفرنٹ functions ہیں اور inorganic میں ہی اس کو ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دن میں چھوڑی اس ویڈیو بارڈا ہے ان اورگرین اورگرین کمیسٹری جو ڈیفرنٹ بھے